ہم سب کی طرف سے آپ سب کی شدمت میں سلام پہنچیں اس پروگرام کے تابق سے میری اور آپ کے ذرمین کچھ ایسا رشتہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ پروگرام پروگرام نہیں دائش میں کچھ اندر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات اندر کی باتیں اتنی اہم اور ضروری نہیں ہوتی لیکن گھر والے چونکہ گھر والے ہوتے ہیں اس لیے باتیں ویسے ہی چلتی رہتے ہیں جیسے گھروں میں چلتی ہے میں آپ کے مقابلے میں شروع سے بہت لالشی اور خودپرستا انسان رہا ہوں بس یہ شروع سے ہے میری ماں جب ہم سب بھائیوں کو بیر بانٹا کرتے ہیں لکات بیر گندریاں جامنے تو میری یہ عرض ہوتی کہ مجھے زیادہ ملے اور کسی کا کسی طریقے سے میں یہ کوشش بھی کرتا تھا کہ مجھے زیادہ ملے بازار میں سے گزرتے ہوئے میں اب سوچتا ہوں تو حلوائی دکان کے آگے سے میں بہت آسکی سے چلتا تھا اور چیزوں کو سو کرتا ہے گندر کو ہم آگے سے ایک سارا جب تک وہ نظر سے مجھے نہیں ہو جاتی تھا اور عید کے روز تو میں ہر بڑے بزرگ کو خام خواسلام کرنے لگ جاتا تھا کہ اور وہ نامانوس بابا بھی جو میں جانتا بھی نہیں تو یہ زندگی رہی ہو ایسے ہی چلتی رہی اور پڑا ہو گیا تو ایسے ہی چلتی چلتی ساتھ آئی اسلے سال یہ خواہش بڑی چیزی سے پیدا ہوئی کہ کیا میں بھی کوئی سروس کر سکتا ہوں یعنی میں بھی کوئی خدمت کی طرف رجوع کر سکتا ہوں میرے چھوٹے جو ہیں یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ہسپیٹر بنا رہے ہیں اور تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں اور رفاعی کام کر رہے ہیں تو مجھ سے یہ کام ہو سکے گا یا میری قسمت میں یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے اب جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی آگیا تھیں کوئی ایسا وقت نہیں ملتا تھا کہ مجھے اس بات کا یا اس درخواست کا کوئی جواب ملے پچھلے دنوں بائیس دسمبر کو بہت دھند پڑی اور ساری رات بڑی شدید دھند میں لپتا رہا ہمارا علاقہ لہور کا سیالکوٹ کا خاص طور پر تو میں رات کے وقت اپنے کمرے میں بلکل رکھی رہا باقی کے رو گھر کے سوئے ہوئے تھے کھلکی کھول کر دھند کا نظارہ کھتا رہا اور میرا خیال تھا اور مجھے یقین تھا کہ جب میں اکیلہ ہوں اور بہت ہی اکیلہ ہوں اور رات کا وقت ہے جس کی بڑی تحریف کی گئی ہے تو مجھے میرے سوال کا جواب موصول ہوگا اور میں اس وقت اپنی محبوب چائے کیمومل کی وہ پی رہا تھا اپنی سماوار میں سے نکال کے کیمومل کیمومل کیموملہ یا کہتے ہیں اسے لیسن زبان میں یہ چائے بڑی مفید جائے ہیں اس سے کچھ ذہن کے پردے بھی کھلتے ہیں کچھ رو کے پردے بھی کھلتے ہیں اور ان میں کچھ عجیب طرح کا ایک مناسبت چنو ہا جاتی ہے یہ کموملہ تھی جب میں اٹری میں تھا اس سے چوبن پچھون برس پہلے اور میرے باس نے میرا کوئی قصور نہیں تھا اس نے مجھے کچھ ایسی باسے کہہ دیں جو برداشت نہیں ہوتی دیارے غیر میں کسی اور حکومت کی نوکلی کرتے ہوئے کچھ ایسا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے قبیل کا کوئی اور آدمی آپ کے ملک میں موجود ہے جسے ہم اگلے ساتھ چرائی کر سکیں یعنی مجھے سے پوچھا جا رہا ہے تو تکلیف میں بات ہے نا بات یہ بڑی تو میں بہت دکھی تھا حالانکہ میں اپنی جاکت کا پورا اظہار کرنا تھا لیکن وہ جو میرا باس تھا ہمرا ریکچر اس کی اپنی محبوبہ سے کوئی لڑائی ہو گئی تھی بڑی شنید کے سن کی تو جو پہلا بندہ اس کے رامے آئے وہ مہن تھا تو حالانکہ میں نے لڑائی نہیں کروائی تھی نا میرا کوئی قصور خیر تو یہ تکلیف میں شام تھی تو گب میں گھر آیا تو میں نے اپنی لین لیڈی سے پوچھا تھی یہاں سلیپنگ پل کوئی مجھے اسی سے لکھ دیں مجھے تو پتا نہیں جب کھنی لگوں میں چاہیے تو میں نے تو یہاں سلیپنگ پل کیوں چاہیے میں نے تو آرام سے شون کہا ہوں میں نے تو تکلیف تو وہ نے کہا ہم تو سلیپنگ پل نہیں استعمال کرتے ہوں سلیپنگ پل ہم دیں جانتے ہی ہے تو جو انگریز رو کرتے ہیں جو ہم تو نہیں پیچھے تو میں نے کہا جب تم پہ کوئی مشکل آ جائے تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں تو بھی اتمنی اس طرح کا نفور پیدا ہو جائے کہنے لوگی اللہ اکبار دمپو اے کونتا تسینہ دی کیمومیلا میں نے کہا کیمومیلا کیا ہوتی ہے اس نے کہا کیمومیلا پیو اور حرام سے سو جاؤ سارے دوب دوب رہ جائیں تو اس نے وہ اپنا اورکورٹ پہنا اونی جوتے نیچے اتر گئی سیڑھیاں اور جا کے کیمومیلا کے ایک ساشے خرید لائی جال کے گرم پانی دے کے مجھے پیالی دے کے کہا کہ پیلو اس کو اور میں نے پیا تو نید آنے سے پہلے اب یہ تصور کی بات آپ کہہ لیجئے میں بہترہ ساپنی کرسی پہ تو مجھے بڑا اچھا اچھا سا لگا اور میں نے کہا میں کل صبح جا کے اسے بتاؤں گا کہ ہاں میرے جیسے اور بھی تین آدمی ہیں وہاں پر تو ان کو بلا سکتے وہ بلا سکتے اتنا میرا بوچ ذہن کا پردہ سہنے ہم آدمی پر بوچ لیکن وہ دور ہوگا میں نے کہا یہ ایک کمال کی چیز تو اس وقت سے لے کر میں جب کبھی اچھی کیفیت کی ضرورت ہو تو کر میں ملا چیز مجھے دوست مجھے وہاں سے بھیجتے رہے تھے اب یہاں بھی یقین ملتی ہوگی نہ بھی ملے تو میں آپ کو یہ بات جیسے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کر میں ملا چیز آپ خود بھی پی سکتے ہیں یہ ہمارے اتار کے ہاں سے ایک روپے کا اتنا پورا بھر لیتے ہیں اسے بابونہ کہتے ہیں یہ ہماری جڑی بوٹی ہے جو یہاں کے ہاتھ ہے تو گلے بابونہ یا بابونہ آم بمے اس کے شاخوں کے وہ لے کے اسے چورا کر کے اور ململ کی اس پورٹی میں بان کے سارا خوتا رہے گئے تو میں اپنی پیاری کہوں گے اللہ چیز بھی پی رہا تھا بابونہ کعوہ تو پھر بھی وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی تھی جو میری آردو تھی کہ پیدا ہو اور جو کبھی کبھی یہ مجھ پر خوش ساری ہوتی چندت کے ساتھ تو دھند کے جو دبیز پردے سے کبھی آپ نے ملازہ کیا ہو دھند کو بہت قریب سے تو دھند ساری کی ساری ایسے نہیں شاہی رہی تھی جیسے ہمارے ذہنوں پر شاہی رہی تھی ہے یہ دھند جو اسری والی ہے اس کا رنگ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے یہ رول کرتی ہے اور رول کرنے کے بعد اس کی دبازت جو کم ہو جاتی ہے اور بیچ میں سے ایک لائٹ پیدا ہو سی تھی نہیں وہ لائٹ کہاں سے آتی ہے آپ دھند کو دیکھیں گاڑی میں بیٹھے ہو دبیز دھند کو دیکھیں اس میں ایک لمحہ ایک مومنٹ ایک وقفہ لائٹ کا ضرور آئے گا پھر وہ گہری ہو جائے گی پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا پھر امید اور بیم اس کے اندر اور رجا کے اندر اندر آپ کو لائے گی پھر لے جائے گی تو دھند کو دیکھنا اور اس کے ساتھ بابستی پیدا کرنا ان مراحل کو تیہ کرنے میں بڑا آسانی اتا کرتا ہے جو لوگ باطن کے سفر کو اختیار تو نہیں کرتے میری صرف سے دور بیٹھ کے دیکھ لیں تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے میرے اس سوال کا جواب تو نہیں ملا کہ میں دینے والوں میں سے بھی ہو سکتا ہوں یا نہیں یا میں کوئی بڑا کام کر سکتا ہوں یا نہیں البتہ مجھے میرے اندر سے ایک حکم نامہ سا ضرور جاری ہوا کہ کوئی لمبا اور بڑا کام نہیں کیا جا سکتا ہوں لیکن تم اپنے افعال کو اپنے ارادوں کو لمحات میں مومنس میں سیپس میں بار سکتے ہو قدم ایک اٹھانا ہے پھر رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد تمہیں نیا قدم ملتا چرا جائے گا تو لیکن اس میں شرط لیے ہے باریک سی بات ہے میں اس لیے کہتا ہوں گا میں کیونکہ آپ سے متعلق ہوں اور ایک سارا کتعلق داری ہے میں بیان لیکن تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا اور یہ بات بڑی واضح آ رہی تھی کہ جو کام کرنے لگو یہ دیکھو کہ اس کام کے اندر دل بھی ہے کہ نہیں کام ایک پرسونی فائد چیز ہے ایک وجود ہے اور وجود کا ایک دل بھی ہوتا ہے اگر اس کا دل نہیں ہے صرف اس کی دلی ہے جگر ہے دماغ ہے تو پھر اس کو نہ کرو اگر دل ہے اس کے اندر تو پھر اس میں داخل ہونے کی کوش کرو بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو دل کے بغیر کرتے ہیں اور ہم روز پھر ہم بھی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو دل کے بغیر کرتے ہیں کہ میرا دل تو نہیں کیا لیکن میں شہسہ جی کی برات میں چلے ہی گیا کہ آپ کے حال میں شہسہ کا بھائی ہے اٹھے ہوتا ہے نا رینج تو نہ کام میں دل ہوتا ہے نہ اس فیل میں دل ہوتا ہے نہ آپ کے آگے آنے والی چیز جو ہے وہ دل والی ہوتا ہے اور اب تو سائنسلائن کہتے ہیں کہ دل مکھی سے لے کر ہاشی تک ہر ایک میں ہوتا ہے وائرس تک میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے جسے دل سے آپ مشابہ کر سکتے ہیں تو اگر دل اس میں ہے تو پھر تم اس میں داخل ہو جاؤ چلو اور جب تم خلوط سے اور نیک نیلتی سے داخل ہو گے چھوٹے کام میں تو پھر تمہیں ایک سٹیپ اور ملے گا چھوٹے انداز میں اور یہ جڑتے جائیں گے اور وہ بڑا کام جس کا تم ذکر کرتے ہو یہ ان سے بھی بڑھ جائے گا میں سمجھا سکا ہوں یہ عزیب ہی بات تو میں نے کہا جی میں اسی وقت سوچنے لگا میں نے کہا میں چھوٹے کام میرے تو بس اتنے ہی ہیں کہ کبھی کبھی میں دونوں جبوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے انداز میں کسی کو پتائے بغیر میزیم میں چرا جاتا ہوں اجاب گھر میں اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک گون پھر کے سامنے بینچ میں بیٹھ جاتا ہوں وہاں چاہے فاسٹنگ بدہ ہو چاہے نہ ہو چاہے ہماری منیچر پینچنگز ہو یا نہ ہو یہ ایک میرا عمل ہے کھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں لہور کے سب سے بڑے کبرستان میں سلسل جاتا ہوں سک جاتا ہوں تو کسی کبر کے چھوٹے پر بیٹھ جاتا ہوں کبھی کوئی کتبہ پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا یہ عمل بھی بڑی دیر دکھنے رہے عرض سے مجھے بڑی تمانی حاصل ہوتی رہی ہے اب تو عمر کی رہی سے میں چنا نہیں جا سکتا پھر میں اپنی پوتی مایا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کے چوٹے بھائی کو اس کے دادا کی گئے وہ میرے بڑے بھائی کے پوتک ہوتی ہیں بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنے بڑوں کے بارے میں جاننے کا کہ وہ کیسے تھے اور کیوں کر زہلتے تھے اور کیسے رہتے تھے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ تمہارے دادا کو جانوروں کا بڑا شوق تھا اور ان کو ایک عجیب طرح کی خوشی ہوتی ہے میں نے کہا جانوروں کا وہ کہتے ہیں ہمارے زہدی کہتے ہیں تو انہوں نے کتے رکھے تھے میں ان کا بڑے اچھے خوخار کتے یہ ان کا شوق تھا اور بڑے سیدھے سادے کتے عام گلی کے وہ بھی آجازے تھے ان کے پاس اور کہتے تھے کہ تو ہی گھر جانتے ہیں تو یہ تمہارے دادا تھے اب ان کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو وہ ممائک ایسی دادا وہ سنا ہے کتے لڑاتے بھی تھے وہ ان کہاں کتے لڑاتے بھی تھے اب میرے اور آپ کے ذہن میں بھی یہ بات جاگزی ہیں ہم اخوار پر سے ہیں رحمتے لوگ ہیں کہ یہ ظالم لوگ ذمہ دار کتے لڑاتے ہیں اور بڑے خونخار انداز میں لڑتی ہیں تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کتوں کی لڑائی جو ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہے جیسے ہماری ذہن میں یہ بات میں ماہ ہے کبھی بتا ہوں آپ کو بھی بتا ہوں گاؤں میں سین چار ہزار کا ایک پیڑ ہوتا ہے بڑا کھلا اور کھلا میدان چھوڑ رہا ہوتا ہے آپ کے ایک کریکٹ کے میدان کے قریب ایک شخص عذر سے کتہ لے کہتا اس نے چینج کیا وہ بڑی محنت کے ساتھ پالا ہوتا ہے اسے بادام چھوڑے گھی پلا پلا کے دوسرا اپنی ترسلے کہتا ہے لیکن وہ عام سے کتے دیس ہی ہوتے ہیں جو انہوں نے پالے پھر وہ آسطہ آسطہ آگے بڑھتیں اور پھر وہ اپنی جو لیش ہے سنگلی کھول دیتے اور کتے آپ اس میں تکارتے ہیں لڑتے ہیں ایک دوسرے کے لڑ میرے اور آپ کے ذہن میں یہی راجب تک میں نے نہیں دیکھی تھی یہ لڑائی کہ کتے جھپڑتے ایک دوسرے کے پاس اور ایک دوسرے کی خال اور دہر دیتے اور خون بہنے لگتا اور برا حالت ہے وہ لڑتے ہیں ایک کتے دوسرے کی گردن کو دانت دباتا ہے غالباً تھوڑا کیونکہ ہم تو دور کھڑے کہ خون نکلتا بھی ہے لیکن وہ کتے خاتنیوں حضرات ایسے لڑتے ہیں جیسے اکھارے میں پہلوان لڑتے ہیں وہ ایک اپنا دائیں پنجہ اٹھا کے اس کو گلے میں ڈالتا ہے اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ پیسی دونے ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر اس کو دکھیل کے پیچے مہنے تھے داردوں سے بہت کم لیا جاتا ہے کام پنجوں سے بھی کم لیا جاتا ہے اور جسمانی تاکر لیکن اسے کے سکرائی جاتا ہے اور جیتنے اور ہارنے کی سرس یہ ہے کہ جو کتہ گر جائے اور اس کی پیس لگ جائے زمین کے ساتھ جسے کند لگ جانا کہتے ہیں وہ جیت گیا پھر ڈھول باجتا ہے لگ 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 اور وہ شرمندہ سے کتہ دم دبا کے مالک کے ساتھ جو ہارا ہوتا ہے مالک بھی شرمندہ اپنی طرح سے رہی جاتا ہے اور یہ سکرائے جاتا ہے تو جب من کہی ہے پھر دادا کتوں کے ایسے ہی شوکین تھے اور ان کو اسی قسم کے کتے پسند تھے تو وہ کہتی ہے میری پوتی کے دادا یہ بڑا فیل ایسا ہے جو نہیں کیا جانا چاہیے میں نے کہا یہ جانور سے محبت کے مظہر ہیں اب دیکھ لو کہ یہ مظہر سچ مچ آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں کیونکہ جب ہمارے دادا ایک اور عمر کو پہنچے جو بالکل آخر کی عمر کی تھی تو بے شمار چیڑیاں وہ ان کے ہاتھ سے آرسا چھین چھین کے لئے کوئی سیسیس چیڑیاں بیٹھی ہوتی تھی رہی کا رہی ہاتھ کے اوپر اور وہ چھین رہی ہیں اور وہ آرسا کھا رہی ہیں تو میرا مقصد ہے اس لمبی بات کہانی سنانے سے یہ تھا کہ جب آپ بات کرتے ہیں ریلیٹل نیس پیدا ہوتی ہے بچے کے ساتھ یا کسی بندے کے ساتھ اور آپ اس میں اس میں ڈوب جاتے ہیں کہ وہ اس کہانی کا دل بن جاتا ہے اس کے لئے بھی یہ سنانے والے کے لئے ہوئی تو پھر آپ کو پتہ سکتا ہے کہ ہاں اب آپ کو اس کے بعد ایک نیا ست ملنے والا ہے اور آپ اس نئے ست میں داخل ہو سکتے ہیں ورنہ میری آپ کی روٹین وہی رہے گی جو تلتی آئی ہے اور تلتی آ رہی ہے آپ توجہ فرمارے ہیں اس بات پر تو اس دھند کے اندر سے یہ سیاہ اور دبیز پردوں کے اندر اس مست کے اندر سے جب یہ روشنی پیدا ہوتی ہے ایسے انسان کی زندگی میں بہت دبیز بڑی گہری دھند کے بعد ایک روشنی کا سپورٹ آسا ہے جس میں وہ بڑی آسانی کے ساتھ جا کر اپنی جگہ مل سکتے ہیں پیڑ کو مل لینا یہاں پر میں کھڑا ہو گیا کریز کے اندر آجاتے ہیں تو زندگی میں کام کرنے کے لیے اپنی کریز کے اندر رہ کے کھیلنے کی ضرورت ہے آپ ہر وقت شکا نہیں مار سکتے ہر وقت شکا نہیں مار سکتے لیکن آپ اپنی کریز کے اندر رہ کے بہت محدود کریز کے اندر رہ کے بہت بڑا مظاہرہ کر سکتے ہیں یہ بائیس نسمبر کو اس دند کی وجہ سے یہ بات کھلتی گئی اور سکتی گئی ظاہر ہے کہ اس میں کامومیلہ تھی کا بھی ضرورت ہے اور اس سوچ کا بھی جو میرے ساتھ ساتھ چمٹی دیتی ہے تو میں نے اب تحییہ کیا اور میں آپ کی شدمت میں یہ اس لیے عرض کرنا ہوں کہ آپ نے بھی تحییہ کیا ہوگا ابھی نیا سال ہمارے سامنے ہے اور ہمیں اس میں داخل ہونا ہے یہ ہو چکنا ہے یہ ہو چکے تو اس کے لیے کوئی بڑا پلان بنانی کی کوئی اونچہ تاج محل پیار کرنی کی کوئی عظیم ہسپیٹل بنانے کی سمدہ ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہر شکل یہ کام نہیں کر سکتا ہے بہت ہی چھوٹا کام کنے دلوں کو آدمی خوش کر سکتا ہے نہ ہنگ لگے نہ پتری نہ آپ کو زکاة مانگنی پڑے گی نہ کس کے پاس پیسے مانگنے جانا پڑے گا نہ آپ کو اتنا انچہ کام کرنا پڑے گا اس کی بھی ضرورت جسمانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے تو کام ہو رہے ہیں بڑے تعلیم دیدے آ رہی ہے ہسپیٹل کھر لیں ہسپیٹل ہم کو جسم ارضہ کر سکتے ہم کو جھارہ اور بھولو اور انوکی بنا سکتے لیکن آدمی تو کچھ اور بھی مانگ رہے ہیں آدمی خالی جسم نہیں ہے بہت خالی جسم ہے بندر نیولا چوہا ہاتھی جرافہ شیر ببر شیر یہ جسم ہے انسان جو اشرف المخلوقات کہلتا ہے یہ خالی جسم نہیں ہے تو دھند کے اندر سے جو روشنی کا ایک سوال نکلا جواب وہ یہ ہے کہ ہمیں بالکل چھوٹا ہے ایک کام اپنے ازگز کے بندوں کو نہای جیئے آپ چھوٹے بندے کو یہ تسلیح اور تشفیح اطا کرنا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم میری ساتھ ہوں اور ایک ساتھ کے اندر ایک آنکھ رہے چلا کے ہمیں آگے چھوٹا ہے ہمارے پر کچھ نہیں ہے ہم نے کچھ بڑا کام نہیں کر رہا ہے ہم نے کچھ سندھے کرتے کر کے کنفریٹ چھپا کے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے لیکن ہمیں سل پہ رہنا ہے آپ نے کبھی دکانداروں کو دیکھا ہوگا جو اس دفعہ میں نے اس میں دیکھا رمزان شیبے جو دکاندار بہت زیادہ بلیک مارکسی کرتا ہے اس نے چھوٹے چھوٹے کارڈ آیتوں کے چھواتے رکھیں ایک طور ضروری شریف ہے ایک طور حل المشکلات کی آیات ہیں وہ آپ کو ساتھ ضرور دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے تو ہمیں اتنے بڑے کام کارڈ نہیں چھپوانے ہیں ہمارے دل کا کارڈ جب نکلے جب بھی نکلے کوئی ضروری نہیں ہر وقت نکلے کہ ہم ایسی کیفید میں بھی ہوتے ہیں جیسے میں تھا جب مجھے میری لین لین لینے چاہی پھلائی اور آرام سے زبق کے سلایا ہر وقت نہیں لیکن ہوتا ہے بڑی مہربانی اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ